بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تلے پسندیدہ پروگرام چگلیاں دنال شفیق الرحمن حضر ہے تو میں غزل تلے پسندیدہ پروگرام پیش کر دیا میری طرف ہوں تو ان سب نو اسلام علیکم ناظرین آج پھر ساڑے نال پچھلے پروگرام دی طرح ہوئی تلے پسندیدہ گیسٹ نے جنازہ ایک اپنا تعرف کر رہا ہے ایسی انڈیا دے صوبے گجرات صورت تو صورت دیا سالیاں بڑیاں مشہور نے تو ایدے تو بھی ایسی گال کرانگے اپنے نال نے پکر بھائی اسلام علیکم بکر بھائی نال نے اپنا ساڑے جانی پچانی شخصیت عمران صاحب کیمرامین نے ساڑے دوسرے ریاکٹر جانی خان آف کنیڈا سلام علیکم جی سلام علیکم خیال اٹھوارڈا ٹھیک ہو بیسکو جی توانو آپ نے پروگرام تجیہا نو کینی ہے پھر دوبارہ پھر مرنی شکریہ جی اور بکر بھائی تو سی میں سنیا سی کہ تسی جڑاو ہے میں انڈیا دا ویزت کی تا ریسنٹلی جی ہے تو آپ کا ویزت کیسا رہا ہے جب بچے کی چھوٹیا گیٹی ہے جون جولائی تو اس چھوٹیا میں اکثر ہمیں تین چاہ سال کے بعد بچے کو اکثر ہمارے ملک میں لے جاتا ہوں کہ جہاں بچے کو پٹا چلے کہ امیر ہی کیا ہے اور گریب ہی کیا ہے کیونکہ اس ملک میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو سب امیر امیر ہے بچے لوگ کو پٹا نہیں چلتا کہ گریب ہی کیا ہے ٹیلی زرمہ دیکھ لیتے ہیں مگر وہ ایکسپ نہیں کرتے تو ایسا موقع ہوا کہ میں جون جولائے میں ہولیدے میں گیا جہاں ہمارے گھاؤں کے پانچ سورٹ سیتی ہے وہاں ایک دفعہ ہم کو جانے کا موقع ملا تو جمعہ کے دین تھے میں بچے کو ہی ساتھ لے گیا تو ابھی سہر میں کیا ہوتے ہیں بری مسجد ہوتی ہے وہاں جب ہم جاتے ہیں تو دو گھنٹے پہلا ہم چلے جائے تو ہم کو بیعتنے کے لیے جگہ اچھی میلے گی پھر ہمارا ہسٹارڈ ہے وہ مولوی وہ بیان کرے تو ہم دو گھنٹے پہلے چلے گئے تو وہاں ایسا ہوا کہ ایک فکیر سائن جو بھیک مانگتے ہیں وہ مر گیا تھا تو پولیس لوگوں اس کی بارڈ علا کے مسجد میں دی کیونکہ مسجد والے اس کو دفعن کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ یہ دو بھائی مسلمان ہے تو جب اس کو جنا جا اس کے لیے اس کو جب لائے تو اس کو جب کفرن کے لیے نہ لانے کا تائم آیا تو وہ دیکھنے میں فکیر تھا ایکنا گندہ تھا کہ ہم دیکھ کے ایسا لگے کہ بھیک مانگ گیا چلو پانچ پچھو سبا دیدھو اور یہاں سے بھگا دو تو جب اس کو خوشل کرنے کے لیے اس کے کپرے اتارے تو جیسا کپڑے اتارے گئے اتارے گئے اتارے گئے این میں جب کپرے بڑے نکرے اس کے انتر سے پلاسٹک اپ بیک تو دونوں پاں اور دونوں ہارت میں بانٹے ہو گئے تھے اور اوپر میں خوندیسا داغا جو لگا دیدہ کلر آتے ہیں تو جب وہ پٹا تو میرا مطلب کہنے کا ہے جب بچے بھی دیکھتے ہیں تو پڑی سان ہو جیتے ہیں تو یہ حقیقت ہے دیکھیں نا فکیر کا تو ساری جنگی کا وہ کہتے ہیں سرمایہ قسم کا وہ ہی تھا اس کو کیا پتہ کہ اب اس نے یہ سرمایہ چھوڑ کے جانا ہے حقیقت ہے صحیح جو بات ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے نا کبھی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے حقیقت بلکل بات صحیح کے کام آنا چاہیے یہ ایک اس طرح اس واقعے سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے دوسرا صفیق بھائی یہ ہے آج کل بیکاری اتنی بڑھ گئی ہے بلکل کہ سائن فکیر ہمارے ملت میں جادہ آپ کو دیکھنے گا بیکاری بیکاری تو بکر بھائی بیکاری جو ہے نا وہ تو بدی سے بھی بتتا رہے گلی گلی میں بیکاری بدی سے بدی سے معاشرہ جو ہے نا وہ اتنا نہیں بگڑتا جتنا بیکاری جو ہے نا وہ تو معاشرے کی موت بن جاتی ہے دوسرا صرف دوسرا تو اس نے بولا آپ کام کرتی ہیں تو بولا آپ کام کرتی ہیں تو بولا کام کنی میں تو بیک آپ کام کرتی ہیں میرا خیال ہے کہ حسیٰ عمران صاحب کو لو پوچھنے کہ آج بکر بھائی فقیران یا منگان آلیاں چگلیاں کرتے پہنے کہ کسی کوئی بکر بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ چگلیاں کر رہے تھے یا کوئی سبق دے رہے تھے لوگوں نانا تسی دستانا جی تسی کی فیل کی ہے کہ منگان آلیاں چگلیاں نہیں چگلیاں نہیں ہوں دی انہیں چگلیاں نہیں ہوں دی انہیں کیونکہ ساڑے شاہد سے بیچے مرکا لینا نیکی بڑا لیسن ہے اسی گلت دیکھو جی شکایت نہیں لہا رہے تھے نا یہ تو داس ریسن کہ اے چیز جیڑا دنیا ہو رہی ہے کہ حالی انڈیا نہیں ہوں دی ہے بلکہ ہر ملک بھی یہ چیز ہوں دی ہے ایسے ہی گلتے آکے کھل اتزاد ہو جاند ہے کیونکہ یہ عورت ایک ہوئی گل کرے نا تو کہنے جی عورت چوگلی لگا رہی ہے تجھے مرد گل کرنا وہ کہنے جی کائیات نہیں ہوں دیکھو جی اس گلی تو اس گلی بڑا فرق ہے نا یہ تو دس ریسن کہ کیوں ہے اور کیوں اللہ تو نہیں نہیں کہ مزید کوشکایت نہیں لائیں جا گے وہ اس طرح کام کردہ ہے اچھا ہم نے رسو تو تودے ہی آج کون چوگلیاں زیادہ کردہ ہیں چوگلیاں باہ جی باہ جی باہ یہ تو تو اسی سوال کیتا ہے اور تو اسی خود اپنے کو پوچھو تو میں ایسے عورتہ ہی کر دیا نے اور کون کر سکتا ہے عورتہ کیوں چوگلی زیادہ کر دیا نے عورتہ کیوں چوگلی زیادہ کر دیا نے بچہ دس ہو نا ایسے عورتہوں کو پوچھو نا دیکھو جی آپ ایسے ایک حال ہے نا ایک اور میرا سوال در جواب دیو تو یہ دس ہو کہ آیا چوگلی جلے کار چوگدے نے اچھا انہوں نے جلی پوکھ لگ دیئے وہ ختم ہو جان دیئے یا کہ چوگلی کرنے نہ لوگ جلنا گرین دیئے اے میں تو انہوں نے ایک آئیڈیا دینی ہے جس ٹائم کوئی چوگلی کر رہی ہوئے نا اس دیکھو پوچھو بھی پوکھ لگ دیئے جس ٹائم چوگلی لات دیئے نہیں دیکھو کئی لوگ کہنے دیئے اے میں چوگلی ساتھ بھی کرتا میرے پیٹ ہی در دی اس نہ مطلب ایک چوگلی کرنے سے بہت در آرام آ جانا ہے نہ ہوا مطلب کہ چوگلی فریق کے دوسرے لفظیں بیماری دا بھی نہ آئی کہ جدو بیماری تو انہوں نے شفاہ ملتی ہے نا پھر انہوں نے صحت جڑی ہو ٹھیک ہو یہ دی پھر انہوں نے پوکھ بھی لگ دی ہے پھر انہوں نے دل بھی کر دی ہے کھاوہ پیوہ بلکہ ام البیماری ہے جن بیماریاں دی ماں کہا سکنے ہی تھی نہیں وہ تو تسری ٹھیک ہے رہے ہو لیکن اے کہے گا لیکن اے بیماری زیادہ عورتوں میں چھے اے 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 زیادہ جڑھا ہے اے اے اپنی بیماری ٹھیک کر دی ہے اے 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 چوگلیاں کر دی ہے عمران صاحب میں نے اے دستو تو سی بار بار کہندے ہیں عورتہ کر دیاں چوگلیاں عورتہ کی پیدہشی چوگلیاں سوچ کی آنڈیاں کہ اسی پیدا ہونے سے چوگلیاں کر دیاں نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں پیدہشی علم مسئلہ ہے لیکن میں دیکھو جی خود اپنے کرنا نہ لے میں چیزیں سونیاں نہیں اس آسے میں کہہ رہے ہیں اے تُسی غلط کیتا ہے نا جی تُسی سونیاں نہیں تُسی ٹوکیا کیوں نہیں میں ٹوکیاں میں ٹوکیاں میں ٹوکیاں دیکھو جی یہ تو صحبت ہوندہ ہے کہ اے بھی چوگی دہا ہے زیادہ ٹائم جڑانا ہے عورتہ سے بھی چوگی گزردہ ہے نہیں نہیں اے اے ایرٹ اپنے نے کہ چار پیناتا ہے کلہ پراہ جڑا وہ بھی پنجوی پیانی بڑھ جاندی جگہ جا کے جیسا دیز ویسا بیلگی اس مالچ انسان زندہ ہے وہ سر تیرے چاندہ ہے نا نہیں وہ ہے دیکھو جی میں مردان چوئی ٹائم گزارہ ہے لیکن مرتا تو تنچگلی دی عادت نہیں بھئی نہیں عورتہ جو رہے تنچگلی دی عادت پہ آئی ہے چلو اے اے اپنے تھوڑا یہ بکر بھائی کیونے پوچھنے ہو نا کی خیال ہے اس بارے یہ چگلی ایسی چیز ہے چگلی اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر بند کرنا تو کر سکتے ہیں مگر چوکلی نہیں اللہ کے ہاتھ میں بکر بھائی کیسے اللہ نے تو انسان کو دیتے نہیں اور بدی دونوں راستے دے دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس راستے پر چلنا وہ پسند کرتا ہے ٹھیک ہے وہ تو اللہ نہیں چاہے گا نا اللہ نے تو ان چاہتا ہے کہ ہمیشہ اچھے راستے پر چلے لیکن اس نے ایک آپشن دے دی ہے انسان کو کہ ابھی چلو بھی کس محل سے تو چوکلی تو یہ خود انسان کی اپنی پیدا کرتا ہے نا کیونکہ آج کل جڑا نا عورتہ موسلی ایک اوہ جڑا نا کارچی محدود ہو کے رہنی ہیں بھار دے جڑی ہے نا موسلی مرد کم کر دے نے تو اڑکی خیال ہے کہ مرد اتھے بھار چوکلیاں نہیں کر دے اے دفترانہ کام ہو گیا ٹیک بھی ہو گئے اتھے چوکلیاں نہیں ہونی ہیں چوکلیاں بالکل ہوندی ہیں بلکل ہوندی ہیں ٹیک بھار چوکلی کارنر بن چکے ہیں نہیں چوکلی کارنر کہ کوئی تسی جتے جاؤں اسے کوئی نہ کوئی ہوندہ ہے لیکن میں اتنا پتا ہے کہ اگر کوئی عورت چوکلی نہ کرے آرام انہوں نہیں لگ دا دیکھے گال انہوں نہ دوسری سائیڈ تے لے گئے میں انہوں اتھے سو ٹیک بھی تے کام کون کر دیں نہیں کام مرد کر دیں اتھے چوکلی نہیں ہوندی بلکل ہوندی ہے تفیردہ مطلب ایک نہیں ہوندی ہے لیکن میں اتنا دی گال کر دا ہوں کہ عورتہ جتے کسی جگہ کسی محفل لی جاؤ اتھے بیک ہے کوئی نہ کوئی تے تُسی مردہ دی محفل چکتے چانگ کی ہے کی اتھے کی ہو رہی ہے بلکل میں چانگ دا ہوں اتھے برے علاق نہ لگ چوکلیاں نہیں ہوندی ہے اتھے کوئی اڈر وے ہو سکتا ہے چوکلیاں کوئی کر دا ہوئے لیکن ایس طرح نہیں جس طریقے نہیں عورتہ کر دیا نہیں عورتہ کس طریقے نہیں کر دیا نہیں چوکلیاں کاتے تو اسی چار عورتہ بیٹھیں ہوں گی پہن گی اچھا بڑے اے تو بجے آ فلانے نے کر اوہ کوری سی نسی گی میں اے تو سی دس ہو کہ کی ضرورت ہے کہ دوسرے کار دے علاق بار پیش کرنا ہے کوئی چنگی کالے مرد نہیں کر لگے مرد بھی تیک دیو آکسان اے فلانے نے تینی سے نسی گی نہیں نہیں مار دے گلہ نہیں کر دے نے 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 مرد بھی تیک دے گلہ نہیں کر دے مرد مرد